سڑکوں سے مجھے یاد آیا کہ اب یہ جو نو مائی کو دوبارہ آپ لوگوں نے سڑکوں پر آنے کا پلان کیا ہے نکوی صاحب تو آپ لوگوں نے پرانی گلتی سے نہیں سیکھا ایک سال پہلے جو نو مائی کو ہوا آپ لوگوں کو ابھی بھی نہیں لگتا کہ وہ غلطی تھی بلکہ بہت بڑی غلطی تھی بہت سے لوگوں کی دل ازاری ہوئی اور اسی کو اگر دوبارہ دھورایا جائے گا نو تاریخ نو مائی کو دوبارہ کیوں نکلنا ہے کیا وجہ اس کی کیا مقاصد ہے میں ابھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں لیکن پیسے رانہ صاحب کی سچائی اور سچ گوئی کا میں بڑا قائل ہو گیا کہ بڑے دیانتدار آدمی لگتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ رانہ صاحب کی بات کر رہے ہیں پرکیرمنٹ نہیں ہوئی کے پی کے میں کے پی کے کی گندم کب تیار ہوگی سندھ میں جب پرکیرمنٹ ہوئی تھا اور کہہ رہے ہیں سندھ کی مکمل ہوگی تو پنجاب میں کیوں نہیں شروعی تھی بھائی موسم بھی ہے کوئی چیز سب سے پہلے کے پی اپنے اپنے علاقے کے فارمرز کو جو ہے ان کی گندم لے گا کیا وہاں گندم تیار ہوگی بولو ساتھ چلیں نو مائی والے سوال کا جواب دے دیں کہ نو مائی کو یہ کہتے ہیں نا سیاست کرنا نکبی صاحب ٹائم کی کمی ہے میرے پاس آخری دو منٹ ہیں میں نہیں کرا نو مائی ہوا ہی نہیں نو مائی ایک فالس فلائگ آپریشن ہے نو مائی میں خدا کا خوف کریں نکبی صاحب خدا کا خوف کریں یہ جو لوگ وہاں پہ تور پور کر رہے تھے سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے ایک منٹ تنصیبات کا اپنے مشانہ بنا رہے تھے آپ کہہ رہے کہ وہ ہوا ہی نہیں تھا یہ جوڈیچل انکوائری کیوں نہیں کرتی بی بی سی کی ڈاکومنٹری دیکھئے حسان نیازی کیا کر رہا تھا اس ٹائم پہ وہ کس جماعت کو ریپریزنٹ کر رہا تھا یہ حسان نیازی دیکھیں میں یہاں کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اپنے 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 ا سر آپ کا یہ بہت بڑا بیان ہے یہ جو آج آپ میرے پروگرام میں بیان دے رہے ہیں یہ آپ بہت بڑی ایک اور غلطی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یونی فرم وہ جو لہرہا رہا تھا میں نے صرف اسان نیازی کی بھی اگزیمپل باتیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں پہ کرتے رہے ہیں آپ کے لوگ آپ اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں میں بڑی شیدی بات کہہ رہا ہوں ان کے والی کے بات مان رہے ہیں جو بڑے معروف ایک صحافی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہی کی ہے اس نے غلط ہوا ہے مجھے آپ یہ بتائیں آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں نکوی صاحب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سو یونی فرم اگر آپ آپ بات کرنا بند کریں گی تو میں بات کروں گا میں بڑے واضح لیات سے کہہ رہا ہوں عمران اسمائی جس کا نام تھا وہ ماف کیونکہ اس نے انٹرویو دے دیا فردوش حمیم نکوی جس کا ایف آئی آر میں نام نہیں تھا اس کو نو مہینے سترہ دن قید میں رکھا گیا کیوں یہ انصاف ہے اس ملک میں شرم نہیں آتی وہ لوگ جنہیں نے میرے پہ ایف آئی آر کاٹی ہے اور آج تک ایک سال میں کیس نہیں آگے بڑھا دس ہزار ورکرز ہیں جن کے اوپر کاٹی گئی اور ہمیں ہر دوسرے ہفتے جو ہے حاضری دینی پڑتی ہے سر آپ لوگ ریاست کو جلانا شروع کر دیں اور آپ لوگ کہیں کہ کچھ پوچھے بھی نہ آپ سے اتجاج کرنا میرا حق ہے لیکن یونی فارمز کو ہوا میں اڑانا لہرانا تنسی بات کو نشانہ بنانا شہدہ کے جلوائی کیا ان کے گھر والے ان کی دلزاری کر رہا یہ آپ کا رائٹ بلکل نہیں ہے پوری قوم افسرد ہے اس بات پہ ارے بھائی آپ کا خیال ہے نکالیے نا وہ تصویر ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے اب بھی آپ نے حسان نیازی کو صحیح ثابت کر دیا آپ نے کا کون سا یونی فارم آپ کی بات یہ بھی آن ریکڈ ہے آپ نے ابھی ہو رہی ہے جو چیز جو چیز میں نے دیکھی نہیں آپ نے حسان نیازی کا وہ ویڈیو کیوں پہ نہیں دیکھا مجھے مجھے یہ پتہ ہے یاسمین راشد دیتے ہیں عرصے سے جیل میں دکھائیے وہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہی ہے کہ نہیں جاؤ کوئی نہیں جائے اندر رانا صاحب آپ نے کی بڑا یونی فارم والا کومنٹ سنا نکالی صاحب کا آپ کیا کہیں گے ابھی وہ بقاعدہ دفاع کر رہے ہیں حسان نیازی کو انہوں نے کہا کیا کیا تھا کیا کیا تھا حسان نیازی نے یہی زندے آپ لگتی ہیں اس نے آر لگانے کے بعد جب بنا ہاؤس جل گیا تھا راک ہو گیا تھا وہاں سے چیزیں اٹھا اٹھا کے توڑ پھوڑ ہو گئی تھی اس کے بعد یونی فارم کی جل گئی تھی بے حیران آپ دفاع کر رہے ہیں اس دن جو ہوتا رہا آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں میرے خیان صاحب کی پارٹی کے لوگ بھی سٹیپ پہ سنکے آپ کو حیران ہوں گے جن کو تھوڑا سا احساس دیا ہوگا ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا ہے بلکل دیکھیں یہی اٹھا جلارے میں دوام ایک اٹھا بات کر رہا ہے آپ اس پر ڈفینڈ کر رہے ہیں ہم نے بار بار کھا ہے ہم نے بار بار کھا ہے ابھی بھی اس طرح کی کیزوں کو ڈفینڈ کیا جا رہا ہے تو یونی فارم دہ رہا رہے ہیں تو کیا ہوا پولیس کا بھی تو یونی فارم ہوتا ہے اس نے فوج کا یونی فارم دہ رہا ہے تو کیا ہوا یہی وہ تربیہ کون سائز سامن ہے اور یہاں جو پولرائیزیشن کی پہا کر رہا ہے اور جب یہ ریڈ یا ان کو کیشن نہ ہوگیا تو یہ بھی وہ تربیہ کون سائز سامن ہے یعنی پھر نو مائی کو آپ کی باتوں سے میں یہ کنکلوڈ کر سکتی ہوں مجھے نظر آ رہا ہے یہ رانہ احسان صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں ایک بردکی صاحب آپ کا جو غم و غصہ بھی نظر آ رہا ہے یعنی اب نو مائی کو آپ لوگ اور بھی بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ ابھی نو مائی کو اور بھی بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ ریپک کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جنہیں انٹرویو دیا جنہیں انٹرویو دیا کس قانون کے تحت آپ نے معاف کیا نو مائی کے جرم سے ان کو وہ نو مجرم نہیں رہے اب آپ نو مائی کو کیا کرنے جا رہے ہیں اب آپ نو مائی کو کیا کرنے جا رہے ہیں مجھے جواب چاہیے پہلے مجھے آپ سے جواب چاہیے اور رانہ صاحب سے جواب چاہیے جو لوگ انٹرویو دے دیتے ہیں وہ مجرم نہیں رہتے یہ کون سا قانون ہے نہیں بڑی سکتی دیکھیں رانا صاحب آپ کو جواب دے رہے ہیں اس بات کا رانا صاحب آتے نہیں جائیے کدر مدر کی بات نہیں کیجئے نکوی صاحب جواب پہ سن لیں نا آپ نے سوال پوچھیں پوچھیں نا رانا صاحب جی جی رانا صاحب پوچھیں نا رانا صاحب انٹرویو دینے والے کیسے آپ کیا کہتے ہیں یہ کون چاکتا ہے جو کہتے ہیں کہ نوہ مہی ہم نے کیا ہی نہیں نوہ مہی تو ایک سازش تھی ہمارے سباہ ایک منٹ ایک منٹ میں نے آج ہی پروگرام کے آغاز میں ایک بات بولی تھی ایک منٹ ہے رہے ہیں جی رانا صاحب پہلے آپ بات کریں جی رانا صاحب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے یہ نوہ مہی کو انہوں نے سیاسی رنگ دے دیا یہ تو کہتے ہیں نوہ مہی پی ایم ایل این کی سازش تھی جبکہ ان کے لوگ وہاں آگ لگانے ایم ایل این کی سازش تھی چلے آپ کی مخالف پارٹی ہے آپ ان پر الزام لگاتے رہے آج آپ نے حسان نیازی جو کیونی فارم کو اس طرح ہوا میں لہرہا رہا تھا آپ نے اس چیز کو ڈیفینڈ کر دیا آپ نے دفاع کر دیا اس چیز کا کیا کس چیز کو ڈیفینڈ کر دیا آپ نے کہا کیا یونی فارم آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا اس نے یونی فارم کہاں سے نکالا تھا جنہ ہاؤس سے نکالا تھا جنہ ہاؤس کو امارک لگا کہ کہاں ٹیک کرنے گئے تھے یہ لوگ نہیں اور کمانڈر ہاؤس میں پہنچے ہوئے تھے یہ جگہ جگہ پہ فوجی تلسیبات کو مشانہ میں آ رہے تھے تمارشاہ لگایا ہوا تھا اس نے آپ کی پارٹی میں سارے نکالا ہے یہ لوگ آپ اس حمل کو ڈیفینڈ کیسے کر رہے ہیں تو ہیران ہو جتے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی بات پہ ہیران ہوں گے کہ آپ اس حمل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ کی باتوں پہ زیادہ پریشان ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایک پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ آپ کا اس ٹین ٹھری سکسٹی ڈگری ہو جاتا ہے تو آپ میری بات سنے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آج اگر کوئی اور بھی جماعت نو مائی کے والے جب واجہ سے عمل کرے گی میں اسے بھی اسی طرح سے بات پوچھوں گی پھر آپ دفاع کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ٹھیک ہوا تھا نو مائی غلط ہے اور ہر حال میں غلط ہے آپ کی سکتا نو مائی کی جوڈیچل انکوائری کرائیں کسی جج سے جج سے انکوائری کروائیے آپ بھی اپنا موقف دینا چاہ رہے تھے دیجئے کہ میں دو منٹ اپنے کلوزنگ کی طرف جانے ہیں جس نے کہا تھا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایچ پونچو للکارہ انہوں نے کہا وہاں پہنچا یک وقت دس شہروں کے اندر انہوں نے فوجی تنسیبات کی اوپر حملہ کیا انہوں نے جشن منایا دوسری بات یہ دوسری بات یہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا پورے ایک سال سے ذہن سازی کی جاری تھی ایکس وائے ڈیفرنڈ آپ نے کوڈ ورڈز نام رکھے ہوئے تھے ڈرٹی ہیری اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے آپ آفیسرز کو آپ لوگ مخاطب کرتے تھے آپ کے بانی چیئرمین اتنا کچھ ہوتا رہا پھر بچوں کی ذہن سازی کرتے رہے آپ پھر اس کے بعد نو میں بھی ہو گیا وہ تو کافی دیر سے اس کی سازش اور پلاننگ چل رہی تھی پھر آپ کے لوگوں نے ہی اس بات کا اظہار بھی کیا جو کچھ لوگ جو بطن سے محبت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ماف کر دیا گیا یا جنہوں نے انٹریفیوز دے دیئے ہو سکتا ان کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے بہت غلط کر دیا اور غلطی کا احساس کسی کو بھی ہو جائے اب میں سرفراز منگل سے ہی کی بات کرنا چاہوں گی قومی دھارے میں شامل ہوئے ہیں وہ آپ تو معنی نہیں رہے آپ کو پتہ سرفراز منگل سے ہی کون ہے قومی دھارے میں وہ شامل ہوئے ہیں ریاست کا دل پھول بڑا ہوتا ہے آپ لوگ تو ڈٹ گئے اپنی غلطی پہ آپ نے سوال پوچھے جواب دینے کا موقع دیں گی جی پلیز آخری دو مینٹ ہیں جی جی رانا صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں اس کے بعد 302 کے مقدمے والے کو معاف کر دیجئے گا اسے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا دوسری جی آج کا انٹریو میرے کیسے یہ آپ کا انٹریو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا آج سب کو نظر آگیا کہ آپ لوگ کو کتنا احساس ہے یہ ہمیں ہمیں پورا احساس ہے اپنی ذمہ داری کا پاکستان کے عوام نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا انہیں بھی احساس ہے ان میں شہور آگیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے